اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرائیڈے کمنٹ بوکس کے بیسوے اپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں فرائیڈے کمنٹ بوکس میں جن لوگوں کے سوال اس ہفتے نہ آ سکیں تو وہ آئندہ ہفتے اپنے سوالوں کے جواب کا انتظار کریں ہرگز ناراض نہ ہوں کیونکہ سبھی لوگوں کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ فرائیڈے کمنٹ بوکس میں ان کے سوال کو شامل کیا جائے لیکن فرائیڈے کمنٹ بوکس کی ایک حد ہوتی ہے تو کہاں تک شامل کیا جا سکتا ہے اس لئے جتنے سوالوں کی گنجائش ہوتی ہے صرف انہی سوالوں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے تو بہرحال آج پہلا سوال لیا جاتا ہے محمد صاحب سیفی کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام محمد صاحب ہے میں نے دوپہر میں خواب دیکھا کہ اجگر مجھے کھینچ کر لے جاتا ہوا نظر آیا اس کی تعبیر کیا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کے چکر میں ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دشمنوں سے حفاظت فرمائے دوسرا سوال محمد صلیم ایڈوکیٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ایک بات پوچھنی تھی کہ اگر عورت حمل سے ہو تو کیا ہم بستری کرنا منع ہے یا کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو کب تک کر سکتے ہیں کس مہینے میں منع کیا گیا ہے حمل کی حالت میں ہم بستری کرنا کسی بھی مہینے میں منع نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن ہر ڈونکٹر اور حکیم لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آخری دنوں میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے اس سے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے لیکن بہرحال شریعت میں منع نہیں ہے تیسرا سوال محمد طاہر کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں سلام علیکم مفتی صاحب و علیکم السلام نفل روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا کیسا ہے روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا منع ہے بلکل حرام اور ناجائز ہے روزہ چاہے نفلی ہو چاہے فرض ہو یا واجب ہو روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا اور یہ عمل کرنا بلکل حرام ہوگا چوتھا سوال محمد عامر یہ کہہ رہے ہیں سلام علیکم و علیکم السلام جناب کیا اس ٹائپ کی سینئری کمرے میں لگا سکتے ہیں جبکہ اس کمرے میں میاں بیوی ہم بیستری بھی کرتے ہیں جی ہاں اس طرح کی سینئری کمرے میں لگانا جائز ہے بلکل لگا سکتے ہیں پانچوہ سوائل حافظ شمسددین صاحب کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کسی بچے کا بیمہ کرا دیں مثلا ہمیں ایک سال میں دس ہزار روپے جمع کرنے ہیں سولہ سال تک اس طرح ہماری رقم ایک لاکھ پچاس ہزار ہوئی اور پھر سرکار ہمیں پانچ یہ سال پانچ لاکھ روپے دے گی کیا یہ جائز ہے یا نہیں رہنمائی فرمائیں اس طرح بچے کا بیمہ کرانا اور کم پیسے جمع کر کے زیادہ پیسہ لینا ناجائز اور حرام ہے اس لئے اس سے بچنا چاہیے چھتا سوال ہے یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے کبوتر دیکھا ہے لیکن میں لڑکی ہوں اس کی تعبیر کیا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی خوبصورت لڑکی سے دوستی ہوگی ساتوہ سوال محمد فرقان کی طرف سے یہ کہہ رہا ہے مفتی صاحب السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ مفتی صاحب یہ مسئلہ میں نے گروپ میں بھیجا تھا مگر آپ نے توجہ نہیں دی گروپ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس لئے سبھی چیزوں پر توجہ دینا بہت مشکل کام ہے اس لئے اگر کوئی بھی چیز آپ کو بھیج نہیں ہو تو میرے پرسنل نمبر پر بھیجیں تاکہ اس پر توجہ دی جا سکے مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس کے چار بیٹو اور ایک بیوی ہے جو مکان چھوڑ کر وہ شخص مرا ہے وہ بہت چھوٹا مکان ہے اس مکان میں اس کا ایک بیٹا رہتا ہے اور باقی تین بیٹے الگ اپنے اپنے مکانوں میں رہتے ہیں وہ تینوں بھائی اس سے کہہ رہے ہیں کہ یا تو اس مکان کو بیچ کر سب کا حصہ دو ورنہ اس میں رہنے کا قرائے دو تو مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح ان تین بھائیوں کا باپ کے چھوڑے ہوئے مکان میں رہنے والے بھائی سے قرائے لینا جائز ہے یا نہیں جبکہ اس بھائی کی مالی حالت بہت کمزور ہے جواب ضرور مرحمت فرمائیں اے نوازش ہوگی فقط و السلام بندہ محمد فرقان جو مکان مرحوم چھوڑ کر مرا ہے اس مکان میں اس کی بیوی اور اس کے چاروں بیٹوں کا حق ہے اور جو بھائی اس مکان کے اندر رہ رہا ہے وہ اپنے حصے کے علاوہ اپنے تینوں بھائیوں کا حصہ بھی استعمال کر رہا ہے ان کے حصے کو اپنی استعمال میں لا رہا ہے اس لئے ان تینوں بھائیوں کو اس سے قرائے لینا بالکل جائز ہے اس کا پورا پورا حق ہے کہ وہ اس سے قرائے لیں لیکن اگر وہ تینوں بھائی اس سے قرائے نہ لیں اور معاف کر دیں تو یہ بہرحال ان کی طرف سے اس پر احسان ہوگا آٹھوہ سوال محمد شاہر کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ مفتی صاحب بہت سارے ساپوں کو دیکھنا اور ان میں سے بہت بڑے ساپ کو مار دینا اس کی تعبیر کیا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے دشمن ہیں مگر سب سے بڑے دشمن کو آپ قابو میں کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دشمنوں سے حفاظت فرمائے نوہ سوال محمد قربان کی طرف سے یہ کہنا ہے مفتی صاحب ہم نے قربانی کے لئے ایک بکرہ پار لکھا تھا مگر کل اس کے اوپر اچانک دیوار گر گئی جس سے اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ اس پیر کو زمین پر بھی نہیں رکھ رہا اب آپ یہ بتائیے کہ ہم اس جانور کو صدقہ کر دیں یا اس کو بیچ کر اس کی رقم کا دوسرا جانور لیں آپ اس جانور کو بیچ کر اس کی رقم کا دوسرا جانور خرید لیں اور عید الازحاب پر اسی کی قربانی کریں دسوہ سوال قاری حارون ابو دابی سے یہ کہہ رہے ہیں سلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام مفتی صاحب ایک صاحب ایک ویڈیو میں یہ کہہ رہے تھے کہ بغیر محنت کا پیسہ حلال نہیں ہے کیا یہ بات صحیح ہے یہ ماری حارون ابو دابی سے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ویڈیو میرے پاس بھیجی ہے تو وہ ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھ لاؤں گا لیکن صرف سوال سمجھ ہی اور اس کا جواب سمجھ ہی اس ویڈیو میں یہ کہا گیا ہے کہ بغیر محنت کا پیسہ یہ حرام ہے حلال نہیں ہے تو ایسا کہنا یہ صحیح نہیں بلکل غلط ہے کیونکہ بہت سی مرتبہ محنت کا پیسہ بھی حرام ہوتا ہے جیسے چوری کا پیسہ ڈکیتی کا پیسہ جبکہ چور بہت محنت کرتا ہے بہت محنت کر کے پیسہ کماتا ہے چوری کرتا ہے لیکن بہرحال وہ حرام ہے اسی طرح بہت سی مرتبہ بغیر محنت کا پیسہ حلال ہوتا ہے جیسے حدیعہ کا پیسہ حدیعہ کا پیسہ گفت میں ملا ہوا پیسہ آپ نے اس کے لئے کوئی محنت نہیں کی آپ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کو حدیعہ مل گیا تو یہ آپ نے بغیر محنت کے حدیعہ کمایا بغیر محنت کے پیسہ کمایا اور یہ آپ کے لئے حلال ہے تو اس لئے اس طرح کہنا بالکل غلط ہے گیاروہ سوال ہے آیان علی کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے نے کالہ سام دیکھا ہے اور وہ بہت بڑا تھا میرے بیٹے کی عمر بارہ سال ہے آپ کا بیٹا غلط صحبت کا شکار ہو گیا ہے آپ اپنے بیٹے کی حفاظت کیجئے بارہ سوال مولانا سلیمان کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں سلام علیکم و علیکم السلام مفتی صاحب میرے ایک سوال ہے کہ مردے کے ساتھ قبر میں عہد نامہ یا کوئی دینی کتاب رکھنا جائز ہے یا ناجائز مردے کے ساتھ قبر میں کوئی دینی کتاب رکھنا ناجائز ہے غسم ہے اس لئے اس سے بچنا چاہیے تحرور سوال محمد عباس کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں سلام علیکم مفتی صاحب و علیکم السلام مفتی صاحب کسی کے انتقال کے اگلے دن قرآن خانی کرنا کیسا ہے کسی کے انتقال کے اگلے دن یا ہر جمعہ رات میں چار جمعہ رات تک قرآن خانی کرنا یہ آج کے دور میں ایک رسم بن گیا ہے اور قرآن خانی کے بارے میں قرآن خانی کے ناجائز ہونے کے بارے میں فتاوہ کی کتابوں کے اندر فتاوہ موجود ہیں جن کے اندر صاف طور سے بتلا دیا گیا ہے کہ قرآن خانی کرنا ناجائز ہے اس لئے بہرحال قرآن خانی سے بچنا چاہیے اگر کسی کے انتقال ہو جائے تو گھر کے لوگ جس کو جو توفیق ہو جتنا ہو سکے وہ پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کے لئے کوئی اگلہ دن یا ہر جمعہ رات فکس کرنا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے بلکہ جب بھی آپ کا موقع ہو آپ اپنے مرحوم کے لئے کچھ بھی پڑھ کر اس سالے سباب کر سکتے ہیں اس کو سواب پہنچا سکتے ہیں تو بہرحال یہ تھا آج کے یہ تھے آج کے کچھ سوالوں کے جواب جو میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی اسی طرح آپ جڑے رہیے اپنے سوال کمنڈ بوکس میں بھیجتے رہیے اور اپنے سوالوں کے جواب حاصل کرتے رہیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عزت کی زندگی اور عزت کی موت نصیب فرمائے بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ